ویلکم فرینڈز میں رضا آپ کا اپنا دوست آپ کی اپنے چینل ارننگ تنگز کے ساتھ حاضر ہوں تو فرینڈز آج آپ دوستوں کے ساتھ کوئی ایڈروف وغیرہ شیئر نہیں کروں گا جیسٹ یہاں پہ جس طرح کہ آپ نے تھا مل میں دیکھا کہ ہار ٹو کریئٹ میٹا ماسک پی سی اینڈ موبائل یعنی موبائل اور پی سی میں آپ دوست جو ہے وہ میٹا ماسک کا والٹ جو ہے وہ کس طرح سے بنا سکیں گے تو سمپل سے سٹیپس ہیں آپ کو سٹیپ بس سٹیپ دونوں سٹیپس بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پی سی میں اس کا ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ موبائل میں اس کا ایکسٹینشن جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں اگر پی سی کی تو یہاں پہ بھی آپ دوستوں کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو چلتے ہیں آج کے ہم اس ٹوپک کے طرف تو اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو دوست بھی یہاں پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سکرائب کریں اور جو دوست ہمارے ساتھ پہلے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کر دیں تو یہاں پہ فرنز آپ نے کرنا کیا کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی براوزر اگر پی سی میں آپ کے پاس کوئی بھی براوزر ہے چاہے وہ نیٹ باکس ہے چاہے وہ کروم براوزر ہے یا آپ کے پاس بری براوزر ہے جیسے یہاں پہ میں بری براوزر اگر اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جیسے ہی بری براوزر اوپن ہوگا تو سمپل آپ نے اس میں جو ہے وہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ میٹا ماس یہاں پہ دیکھیں یہ میٹا ماس کا آپشن آ رہا ہے سمپل آپ نے اس کو یہاں پہ آ کے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ مختلف ویب سائٹس جو ہیں وہ آ جائیں گی یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے پہلے اوپر والا جو آپشن آ رہا ہے میٹا ماس کروم ایکسٹینشن آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے میٹا ماس کا جو ایکسٹینشن ہے وہ آ جائے گا اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگا آپ نے سمپل یہاں پہ ایڈ بریپ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایڈ کروم آ جائے گا یا کوئی بھی آپ کے براوزر ہوگا اس میں یہاں پہ ایڈ کا اپشن آئے گا تو آپ نے ایڈ بریف جس طرح ہے یہاں پہ لکھا ہوا اس طرح یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ایکسٹینشن تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے سیم اسی طرح سے آپ کے موبائل میں بھی ہوگا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب موبائل کی طرف چلتے ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے تو جیسے ہی ہوتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ موبائل کا آپچن بھی جو ہے وہ یہاں پہ بتا دیتا ہوں سمپل اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے سمپل یہاں پہ موبائل پہ آنا ہے جہاں پہ جیسی آپ موبائل پہ آئیں گے تو آپ جو ہے اپنے موبائل پہ آنے بعد جیسی یہاں پہ آپ کے سامنے موبائل آپ کا جو ہوگا اس کو آپ اوپن کریں گے تو فرنس آپ نے اپنے موبائل کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ اپنے گوگل پلے سٹور پہ آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ جس طرح یہ گوگل پلے سٹور آپ کا آپ کے موبائل میں ہوگا وہاں پہ جا کے آپ نے کیوی بروزر جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے یہ جو فرسٹ والا آپشن ہے یہ کیوی بروزر والا اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن انسٹال جو ہے وہ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ انسٹال کو آپشن دے گا اس طرح سے آپ نے سمپل اس کو انسٹال کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے جیسٹ کے وی براوزر کو جو ہے وہ انسٹال کر لینا ہے جس طرح یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسی آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے اس طرح سے تو فرنز اس طرح سے یہ آپ کے موبائل میں اوپن ہوگا سمپل آپ نے یہاں پہ جیسی یہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہاں پہ میٹا ماسک جو ہے اس کو آپ نے یہاں سے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسی طرح سے ایکسینشن جو ہے وہ آئے تو فیرس جیسی آپ یہاں پہ اس کو بھی سرچ کریں گے آکے کیوی براؤزر میں یہاں پہ آکے آپ سرچ کریں گے میٹا ماسک تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے جیسی آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایکسٹینشن کا اپشن جو ہے وہ آ جائے گا سمپل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایکسٹینشن کا اپشن جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا اب آپ کے سامنے جیسے یہ ایکسٹینشن کا اپشن آیا تو آپ نے یہاں پہ ایڈ ٹو کروں پہ کلک کر دینا ہے اب جیسے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو سیم اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ extension جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ get started کا option آئے گا سیم اسی طریقے سے آپ کے اس موبائل پہ بھی اسی طرح سے get started کا option جو ہے وہ آئے گا سیمپل آپ نے یہاں پہ get started پہ کلک کر دینا ہے اور سیم اسی طریقے سے جس طرح سے یہاں پہ آیا ہے آپ کے موبائل میں بھی کیوی بروزر میں بھی آپ کے اسی طرح سے option آئے گا کہ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس wallet ہے تو آپ import کریں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ create کریں تو ہم یہاں پہ بالکل new ہیں ہم نے یہاں پہ اپنا wallet جو ہے وہ create کرنا ہے تو آپ کے پاس mobile میں بھی same اسی طریقے سے open ہوگا اور یہاں پہ بھی یہ اسی طریقے سے open ہوگا تو آپ نے یہاں پہ create wallet پہ click کر دینا ہے اب جیسے ہی یہاں پہ click کریں گے تو same to same جس طرح سے یہاں پہ ہے اسی طرح آپ کے mobile میں بھی یہی والا page جو ہے وہ open ہوگا آپ نے یہاں پہ iagree پہ click کر دینا ہے اب جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ کہے گا کہ اپنا جو ہے یہاں پہ پاسورٹ جو ہے وہ ایٹ کریکٹرز کا پاسورٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے یاد رکھئے گا پاسورٹ وہ سیلیکٹ کیجئے گا جو آپ کو یاد رہے یا پھر آپ کہیں نہ کہیں پاسورٹ جو ہے وہ لکھ کے رکھ لیں اس کے بعد جیسے یہاں پہ پاسورٹ ڈالنے کے بعد یہاں پہ جیسے آپ کوئی بھی پاسورڈ ڈال لیں گے آپ کو یہاں پہ پاسورڈ آپ ڈالنے کے بعد جیسے یہاں پہ میں آپ کو ایکزمپل کے طور پہ یہ بنا کے دکھا رہا ہوں آپ نے سمپل کرنا ہے کہ کوئی بھی پاسورڈ یہاں پہ ہم رکھیں اب یہاں پہ آپ جیسے کوئی بھی پاسورڈ یہاں پہ سلیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے ایک پاسورڈ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے یہاں پہ password ڈالنے کے بعد آپ نے terms and conditions پہ کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے create wallet پہ کلک کرنا ہے اب جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ friends آپ کا یہاں پہ wallet جو ہے اس کا password جو ہے وہ create ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو save کر لیں یہاں پہ آپ جو ہے click here to یہاں پہ removal circuit words یعنی یہاں پہ آپ اگر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ secret words جو ہیں وہ ملیں گے یعنی یہاں پہ آپ جیسے click کریں گے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کے mobile میں بھی آئے گا آپ نے یہاں پہ unlock پہ click کرنا ہے تو آپ نے next پہ click کر دینا ہے اب جیسے یہاں پہ next پہ click کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ یہ words جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو آپ نے simple یہاں پہ back پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے یہ کہہ رہا ہے download this screen backup purchase and keep story یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ مل جائیں گے آپ کے یہاں پہ جتنے بھی یہ سکرر ورڈز ہوں گے یہ ٹویل ورڈز ہوں گے یعنی بارہ ورڈز آپ کو یہاں پہ ملیں گے تو سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ورڈز جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس فائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ہم یہاں پہ اس کو کسی بھی فائل میں ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ہمارے سامنے جو ہے جتنے بھی ہمارے سکیر ورڈز ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے جیسے یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جیسے ہم اس کو کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر لیں تو فرنس جیسے ہمارے پاس یہ سیو ہو جائیں گے سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہ جو ہے تمام کا تمام بیک اپ جو ہے وہ آ چکا ہوگا اب آپ نے یہاں پہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا جیسے یہاں پہ نیکس پہ کلک کریں گے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ یہاں پہ ان کو سلیکٹ کریں جیسے یہاں پہ ہم نے ہمارے پاس جو ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں ان کو ہم یہاں پہ کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے اور جو دوسرا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو سمپل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تمام کو جو ہے سٹیپ بے سٹیپ یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ان کو تمام کو جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ان کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو جیسے ایک منٹ کر کے دکھا دیتا تو یہاں پہ جیسے ہمارے پاس پہلا سٹیپ پہ یہ والا ہمارے پاس یہ آپشن ہے دوسرے والا یہ اور تیسے والا یہاں پہ یہ ہم تینوں کو یہاں پہ سلیٹ تو فرنس اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کو کرنا ہے نیکس والا ہمارے پاس ہے یہاں پہ یہ والا آپشن اس کو ہم نے سلیٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ یہ والا آپشن ہے اس کے بعد یہاں پہ جو اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا ہے ہاں جی یہی والا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے لیئر یہاں پہ ہم لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس سلیشز ہے تو یہاں پہ ہم اس کو سلیشز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ پروچ کے نام سے ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس گیسٹ رو یہاں پہ اس کے نام سے یہ والا اپشن ہے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ والا اپشن ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ والا ہے اور لاسٹ والا یہ ہے اب یہاں پہ ہم نے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اب جیسی یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یہاں پہ والٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے تو آپ نے all done پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ کٹ کر دینا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کا میٹا ماسک والٹ جو ہے وہ یہاں پہ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ بات یہ آتی کہ آپ نے یہاں پہ چینز جو ہے جس طرح بی ایسی سمارٹ چین ہے یا اوکے ایکس چین ہے یا یہاں پہ کوئی بھی والٹ ٹوکن آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے اوکے ایکس چین کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو ضرور سے ایڈ کرنے کیونکہ اس کے ایک دوے ڈراؤپ بھی چل رہے ہیں وہ آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں گا نیکسٹ ویو میں ابھی جیسے آپ اس کا نیٹرلک جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں سمپل آپ نے یہاں پہ آنا ہے ایتھریم مین نیٹ پہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسٹم پی آر سی آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ کہہ گا کہ نیٹرلک نیم یہاں پہ ایڈ کریں تو میں آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل وغیرہ تمام بتا دوں گا یہ آپ کے سامنے اس طرح سے میں ابھی اوپن کر دیتا ہوں اس طرح سے یہ ہوگی سمپل آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ اوک ایکس چین نیٹورک یعنی اس کا نیم جو ہے وہ ہے یہاں پہ اوک ایکس چین ٹیسٹ نیٹورک ہم جو ہے ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے جو نیچے میں آپ کو دوں گا ڈسکپشن میں وہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر کے یہاں پہ آکے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ ہو چکا پیسٹ اب ہم نے یہاں پہ اس کا ار پی سی جو ہے وہ یورل یہاں پہ اس کو دینا ہے سمپل آپ نے اسی طریقے سے یہاں پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا ار پی سی یورل ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد سے یہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ جو ہے وہاں پہ کر دینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ کو نیچے description میں ملے گا simple آپ نے اسی طریقے سے یہاں پہ آکے اس کو add کر دینا ہے اگر یہاں پہ یہ نہ ہو تو آپ نے ایک دفعہ اس کو اس طرح سے cut کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کون اس کے ساتھ والا جو یہ hash آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ cut کرنا ہے تو آپ کا یہاں پہ یہ ok ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے 65 جو ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے token symbol ٹوکن سیمبل میں آپ نے کہہ ڈالنا ہے کہ اوکی ٹی آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے یہ لکھا ہوا ہے اوکی ٹی یہ والا آپ نے سیمبل میں ڈالنا ہے یہاں پہ یہ سکسٹی فائیو اس کا ایڈی چین جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اوکی ٹی جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ اس طرح سے آپ نے اوکی ٹی ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ یورل آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے یہ ایک اپشنل ہے لیکن آپ نے اس کو لازمی سے یہاں پہ ڈالنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں سے کافی کر لینا ہے کافی کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اس کو کافی کریں گے یہاں سے اس کو کافی کیا کافی کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے واپس اپنے میٹا ماسک میں یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ جیسے ہی ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ نے سیف پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی سیف پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہاں پہ جو ہے میٹا ماسک میں یہ جو ہے وہ ایڈ چو ہو چکا ہوگا یہاں پہ آپ جیسی یہاں پہ آئیں گے اس کو آپ نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کا اوکی ایکس چین جو ہے یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے سمپل یہاں پہ آپ کا یہ والٹ جو ہے اسی طرح آپ اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایتھریم مین نیٹ ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ اوکی ایکس چین پہ ٹیسٹ نیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا اوکی ایکس چین جو ہے وہ آ جائے گا اسی طرح سے نیکس جو ہم یہاں پہ جو ہے بنا سمارٹ چین کا والٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا ابھی ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے تو آپ جیسٹ یہاں پہ ایک دفعہ اپنا اوکی ایکس چین کا والٹ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ کریں اسی طرح سیم جس طرح سے آپ کو بتایا جیسٹ اسی طرح سے آپ کا موبائل میں بھی ہوگا جیسٹ آپ نے مہا پہ کیوی براؤزر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہے سیم تو سیم اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ جیسے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں اس طرح سے دیکھیں سیم وہی طریقہ کار ہے کہ آپ کو یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ہوگا یہاں پہ وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی کیا آپ کے یعنی ورڈز جو ہیں آپ کے ٹویل ورڈز یہاں ڈاؤنلوڈ آئیں گے سیم اسی طرح سے آپ وہاں پہ جا کے تمام چیزیں جو اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ نے پی سی میں کی ہے ایک ہی طریقہ کار ہے جس آپ نے کرنا کہہ کے آپ نے صرف کیوئی براوزر کو یہاں پہ اپنے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یعنی آپ نے اس طرح یہ کیوئی براوزر جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس میں جا کے آپ نے سیم اسی طرح سے میٹا مع سرچ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے یہاں پہ بریب براوزر میں کیا اور وہاں پہ جا کے آپ نے ایڈ کرن۔24، ایکسٹینشن کرنا اس میں جا کے آپ نے ایکسینشن جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو تمام طریقہ سمجھ آگی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور بہت جلد میں آپ کو اس کے جو ہے وہ ایڈراب جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اوکی ایکسینشن کا جو ہے ایڈراب جو ہے وہ کون سانگوئنگ ہے اس ٹیسٹ نیٹ کا تو آپ اس کو لازمی سے جوائن کیجئے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کا اچھا پرافٹ جو ہے وہ ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کرتے ہیں فرنس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ